یہ بہت ہو گیا خالی یوں رہ کے یوں انہیں ہو سکتا زمین پہ رہیے نوجوانوں کو سمجھائیے ٹھڑی کو ہاتھ لگائیے ان کی پیشانی کو پپی لیجئے ان کو آگے لے کے بڑھئے یہ ان کا کام ہونا چاہیے یہ خالی دکھانا نہیں دیکھو آپ کی طرف سے یا میری طرف سے کوئی پبلک نہیں آ رہی پبلک اگر آ رہی ہے جلوس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی اور محبت کا ثبوت دینے کے لیے آتی ہے تو میرے عزیز دوستو اور مزرگو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا اللہ نے انسان کو آنکھ دیئے دماغ دیا کان دیئے آنکھیں دیں تاکہ وہ اس کے خدرت کے نظاروں کو دیکھ سکے اللہ نے انسان کو کان دیئے تاکہ وہ آواز کو سن سکے اللہ نے انسان کو دماغ دیا تاکہ اس میں اچھے اور برے کی تمیز و پیدا کر سکے اللہ نے انسان کو پیر دیئے تاکہ وہ اس کی زمین پر چل کر اس کی خدرت کو دیکھ سکے اور کہیں پر بھی اللہ نے جب یہ نعمتیں انسان کو دیا تو اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن کریم میں علماء کرام نے اس کا ترجمہ اس قرآن کی آیات کا اس طرح سے کیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے اللہ سبحانہ وتعالی یہ فرما رہا ہے اور جب کائنات میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیشتا ہے تو اللہ خرآن کریم میں یہ اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور ان میں ایک عظمت بارے رسول کو بھیجا تو معلوم ہوا علماء اکرام نے لکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی خود احسان جتلا رہا ہے اس کو نعمتِ عزمہ کہتے ہیں تو اب آپ سمجھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ خرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ اللہ مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور ان میں ایک عظمت والے رسول کو بھیجا ہم اس عظمت والے رسول کی امت ہیں ہم اس عظمت والے رسول کی امت ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیش شریف میں کیا فرمایا کہ اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ ایک اپنے نبی سے محبت اہلِ بید سے محبت اور خرآن پڑھنا سکھاؤ اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جو خرآن کی حافظ ہیں وہ اس دن انبیاؤں اور برگزیدہ شخصیتوں کے ساتھ رہیں گے جس دن سوائے اللہ کے کسی کا سایہ نہیں ہوگا تو اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اہلِ بید سے محبت اور خرآن حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے دعا دی اور ہر نبی نے اپنی دعا کے استعمال میں جلدی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی دعا کو اٹھا کر رکھائے خیامت کے دن میں اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لئے استعمال کروں گا اور اس کے لئے استعمال ہوگی وہ دعا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کھڑا کیا ہوگا تو ہم تمام کو انشاء اللہ تعالی خیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام کی شفاعت کریں گے مہین پر یہ شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا رشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بیشتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس پر اپنی دس رحمتوں کو نازل کرتا ہے اس کے دس گناہ کو معاف کرتا ہے اس کے دس درجات کو بلند کرتا ہے تو آئیے آج دارو السلام کی تاریخی سرزمین سے جلسے رحمت العالمین سے آپ اور ہم مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کا نظرانہ پیش کرتے ہیں کہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم پر سیدینا محمد رسول ربیuityملہ علیہ وسلم میرے عزیز دوستو اور مزرگو علماء اکرام نے لکھا کہ اللہ نے خران کریم میں فرمایا کہ جس نے اللہ کی طاعت کی اس نے رسول کی طاعت کی پھر اس کو آگے بڑھ کر اللہ نے کہا کہ جس نے رسول کی طاعت کی اس نے اللہ کی طاعت کی پھر اللہ اس کو آگے بڑھ کر سورة عالم رائن کی آیات کا ترجمہ علماء اکرام نے کیا کہ اللہ فرما رہے کہ آپ فرما دیجئے میرے حبیب کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو تاکہ اللہ تم سے محبت کرے تو اب آپ سمجھئے مقام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنوز سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیامت کب آئے گی نوجوانوں سنو ایک صحابی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم خیامت کب آئے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی خیامت کے لیے تو صحابی نے ارس کیا کچھ نہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قیامت کی تیاری نہیں کیا سوائے اس کے کہ میں اللہ اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جس سے محبت کرتے اسی کے ساتھ رہو گے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف بخاری کے حدیث کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں صدیق اکبر سے کرتا ہوں فاروق اعظم سے کرتا ہوں گو میرا عمل ان کے برابر نہیں مگر محبت کی بنا پر میں ان کے ساتھ رہوں گا اب نوجوانوں اب تم سوچ لو کہ تم کس سے محبت کرتے اگر تم فون سے محبت کرتے تو پھر فون کے ساتھ ہی رہو گے اگر تم انسٹرگرام سے محبت کرو گے تو انسٹرگرام فائدہ نہیں پہنچائے گا اگر تم فیس بک کے لائک سے محبت کرتے تو وہ تم کو کام میں آنے والا نہیں ہے اگر تم کو یہ دنیا کے لیڈروں سے محبت ہے تو وہ بھی کام میں آنے والی نہیں ہے بلکہ اگر تم کو صددی نویسی سے محبت ہے تو وہ بھی کام میں آنے والی نہیں ہے تم کو آپ کو اور ہم کو سب کو سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنا ہے عشق کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ہے کیونکہ ہم ان سے محبت کریں گے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کے ساتھ رہیں گے اگر ظالموں سے محبت کرو گے تو اللہ بولے گا جاؤ تم نے ظالم کے ساتھ محبت کی اس کے ساتھ رہو اگر کوئی فلم سٹار سے محبت کرے گا کہ اس کی آکٹنگ بڑی اچھی تھی تو اللہ بولے جا تو اس کے ساتھ آکٹنگ میں رہ جاؤ اگر تم دنیا والوں سے محبت کرو گے تو اللہ بولے گا تم ان کی حوالے مگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا تو ہم تمام کو یہ کوشش اور دعا کرنی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں تاکہ ہمارا ہم کو ان کا ساتھ نصیب ہو کہ جیسا کہ آخہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس سے محبت کرو گے تم اس کے ساتھ رہو گے تو نوجوانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہم کو ضرورت ہے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقوں کی ضرورت ہے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بید کی صدقوں کی ضرورت ہے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا بہت ضروری اپنے ایمان کی فاظت کے لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو مہین پر حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حجرِ اسوت کو اپنے ہاتھ سے لگایا قابط اللہ میں حجرِ اسوت کو اپنے ہاتھ سے لگایا اور آپ کو معلوم کہ قابط اللہ دنیا کی سب سے متبرک زمین ہے بلکہ پوری دنیا میں اگر زمین کی کوئی ماں ہے تو وہ قابط اللہ کی زمین ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خرانِ کریم کے سورِ ملنازغات میں فرماتا ہے کہ اللہ نے جب آسمان کو بنایا جب اللہ نے آسمان کو بنایا تو اللہ نے زمین کو بچھایا یہ علماء کرام لکھ رہے ہیں کہ اللہ نے جب آسمان کو بنایا تو اللہ نے زمین کو بچھایا اور حضرتِ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابیِ رسول ہیں دلائل النبوہ کتاب ہے اس میں لکھ رہے ہیں شیخ عبداللہ محدی سے دیلوی کہ حضرتِ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ زمین سے دو ہزار سال پہلے اللہ نے قابط اللہ کو بنا دیا تھا زمین اور جب خیامت ہوگی تو زمین کو جو پھیلایا جائے گا وہ اس کتے کے نیچے سے پھیلایا جائے گا تو معلوم ہوا ہمیشہ سے قابط اللہ اس زمین کا مرکز رہے تاکہ لوگ وہاں سے فیوز و برکات کو حاصل کریں اور سورہ آل بخرا کی آیت نمبر ایک سو پچیس پڑھ لو آپ کہ اللہ فرمارا ہے کہ اس قابط اللہ کو اس جگہ کو ہم نے امن کا مرکز اور گہوارہ بنایا اب وہی دلائل النبوہ میں شیخ عبداللہ محدی سے دیلوی لکھ رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرتِ عادم علیہ السلام کو اور امہ حوہ علیہ السلام کو کم دیا جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جا کر حضرتِ عادم علیہ السلام اور امہ حضرتِ حوہ علیہ السلام سے کہو کہ میرے لئے گھر تعمیر کریں حکوم دیا گیا کہ زگ اور حضرتِ جبریل علیہ السلام نے حد بندی کر دی اور حضرتِ عادم علیہ السلام قابط اللہ شریف کی تعمیر کے زمین کو کھوٹتے ہیں اور ہماری امہ حضرتِ حوہ اس مٹھی کو اٹھا کر دالتی بازو جتنا کھود آ گیا جب پانی آ گیا تو آواز آئی کہ کہ اے آدم رک جاؤ اب تعمیر شروع کرو تو وہاں پر تعمیر ہوا اور پھر اللہ نے وحی بھی جائی کہ واپس کا تواف کرو آپ پہلے انسان یہ گھر ہے صدیاں بیت گئیں نو علیہ السلام آئے حج کیے صدیاں بیت گئیں حضرتِ عبراہیم علیہ السلام آئے اور انہوں نے وہاں پر قابط اللہ کی بنیادوں کو اٹھایا قابط اللہ شریف کی بنیادوں کو اٹھایا پھر بنجریہ ایک قبیلہ تھا اس نے قابط اللہ کی تعمیر کی اب جب اہلِ خوریش کے زمانے میں قابط اللہ شریف کہ اس کی دیوانیں کمزور ہو گئی تو علماء لکھتے ہیں تو اہلِ خوریش اس بات کا فیصلہ کیے کہ قابط اللہ کو دوبارہ تعمیر کریں گے اور اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہ مبارک پینتیس سال تھی تو مشاورت ہوئی سب سردارانِ قریش بیٹھے کہ کیا کرنا چاہیے کسی نے یہ کہا کسی نے وہ کہا بہرحال ایک قریش کے سردار نے کہا کہ ہماری نیت صاف ہے ہم تعمیر کرنا چاہتے ہیں کوئی تخریب کرنا نہیں چاہتے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قابط اللہ کی اثرِ نو تعمیر کے لیے علماء اکرام نے لکھا کہ ایک رومی تاجر کی کشتی کو سمندر جدہ کے ساحل پر اٹھا کر پھیک دیا وہ کشتی ٹوٹ گئی تھی اس کے تختوں کو استعمال کیا گیا قابط اللہ کے چھت پر دالنے کے لیے تو جب سب تیہ ہو گیا کہ قابط اللہ کی اثرِ نو تعمیر ہوگی تو سب ڈر رہے تھے کہ کہیں اللہ کی طرف سے عذاب تو نازل نہ ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے مامو ابو وحب جو بڑے نیک عدمی تھے شریف عدمی تھے انہوں نے کہا سب پہلے انہوں نے قابط اللہ شریف کا ایک پتر نکالا تو فوراں پتر جیسا نکلا دوبارہ جا کر اس کو لگ گیا پور اہلِ خوریش کے عوثان خطا ہو گئے چہروں کا رنگ بدل گیا تو ابو وحب نے جو بڑے شریف تھے فرش شناز تھے دور اندیش تھے انہوں نے پور اہلِ خوریش سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم لوگ وعدہ کرو کہ تم اب قابے کی تعمیر میں حلال کی دولت استعمال کرو گے سود اور غزب اور ظلم سے آسل کی دولت کو استعمال نہیں کریں گے تو سب نے وعدہ کیا پھر قابط اللہ کی تعمیر شروع ہوئی اور جب اس کی بنیادوں میں جا کر دیکھا تو علماء اکرام نے لکھا کہ اونٹ کے پوسان کی طرح اسی بنیادیں تھیں ایک نوجوان ان بنیادوں کو ہاتھ لگایا آندھی آئی بجلی گری سب کی آنکھیں بند ہو گئیں زلزلہ آیا تو سب خاموش ہو گئے کہ اب بنیادوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے قابط اللہ کی تعمیر ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نفس اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر لاکر رکھتے تھے خیر بہرحال قابط اللہ کی دیواریں اٹھ گئیں اب جب مسئلہ پیدا ہوا کہ قابط اللہ میں حجرِ اسود کو رکھنے کا تو تمام اہلِ خریش میں جو عزویت اچانک بھڑک اٹھی اور تمام اہلِ خریش کے خبیلے کے لوگ اپنی نیاموں سے تلوار کو نکال کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوگر کہے کہ یہ اعزاز ہم کو ملنا چاہیے ورنہ ہم گردن کاٹ دیں گے لڑیں گے تو اس کے بعد کسی نے کہا کہ دیکھو سمجھو اس بات کو ایک فیصلہ کیا گیا کہ کل جب مکیہ میں جو پہلا شخص داخل ہوگا ہم اس کو اپنا حاکم بناتے ہیں وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کو خبول کریں گے تو علماء اکرام نے لکھا کہ باپ بنی شیبہ اس دروازے کا نام تھا کون آتے ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں لوگ خوش ہو جاتے ہیں اس اہلِ خریش میں ایک ضعیف عدمی تھا جو پکار کر کہتا ہے کہ یہ امین ہے یہ حق پر ہے یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ماجرہ بتایا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ایک چادر لاؤ چادر لائی جاتی ہے تمام اہلِ خریش کے سرداروں سے کہتی ہیں یہ بھائی صاحب آپ بیٹ جائیے تمام اہلِ خریش سے کہتے ہیں کہ اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر حجرِ اسوط کو اس چادر پر رکھ کر تمام خریش کے سرداروں سے کہتے ہیں کہ اس کو اٹھا کرے کہ کونی پکڑو اور لے کر جاؤ اور جب اس مقام پر لے کر جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گورے گورے ہاتھوں سے اس کالے کالے پھتر کو قابت اللہ میں لگاتے ہیں تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے تھے وہ وہیں پر ختم ہو گیا یہ ایسا حسن تدبر تھا اس میں ایسی حکمت کی نصیت تھی کہ اہلِ قریش پریشان تھے کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ لیا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں آپ کو یہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قابت اللہ کی تعمیر میں سالیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم ان کے امتی ہیں اپنے مبارک گورے گورے ہاتھوں سے حضرِ اسفت کو لگایا اور انہی کا امتی کا نوجوان کے سامنے اگر اسلام کا ذکر ہوتا ہے تو بیڈکتا ہے بغلے جھاکتا ہے جب اس کو بلاتے ہیں کہ بیٹا بیٹھ کر سن دین کی بات ہے تو بولے گا میں بیٹھ کے سنوں گا تو مجھے کوئی فنڈمنٹلس کہہ دے گا بنیاد پرس کہہ دے گا مسلمانوں سمجھو تم مسلمانوں جن کا ماضی تاریخ ہوتا ہے وہ پریشان ہوتے ہیں جن کا کوئی ماضی نہیں ہوتا وہ پریشان ہوتے ہیں تمہارا اور میرا ماضی تو تابناک ہے تم اسلام سے دور بھاگ رہے ہو نوجوانوں تم اسلام کے خریب آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دشمن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری ایک نوجوان سے بات چیت ہوئی اسی مسئلے کے اوپر تو وہ مجھ سے کہنے لگا نئین اصد صاحب اب آپ پرانی دھکیانوسی باتوں کو مت کرو میں یہ پڑھتا ہوں میں وہ کتاب پڑھتا ہوں خابل مجھ سے زیادہ خابل تھا وہ لڑکا میں نے کہا بلکل پڑھو چرچل کو پڑھو ہٹلر کو پڑھو ماو کو پڑھو لینن کو پڑھو مارکس کو پڑھو بلکہ تم وولٹیر کو پڑھو تو اس نے بلکہ وولٹیر کو پڑھو ملہا ہاں وولٹیر کو پڑھو اور وولٹیر کی ایسیز اون دہ کسٹم ان سپیٹ اف دہ نیشن کو پڑھو بلکہ لکھ لوں میں نے کہا لکھ لے پھر میں نے اس سے کہا کہ تم روسوں کے سوشل کانٹریکٹ کو پڑھو بولے وہ فرنچ روسوں میں لہاں روسوں کے سوشل کانٹریکٹ کو پڑھو کلاوٹ ایمائلیل پیسٹرال کے زوراستریان کونفیکس اور محمد کو پڑھو پھر میں نے اس نوجوان سے کہا کہ ہنڈی ڈیبولائز ویلیئرز کو پڑھو برابر پڑھو کون رو کرائے تم ہر چیز پڑھو تم بلکہ نیپولین کو نیپولین کو ایک جگہ پر جیل میں رکھ دیا گیا تھا اس کا نام سینٹ ہلینہ تھا وہاں نیپولین نے اپنے میموائرز لکھے یعنی تذک بولتے ہیں یاداشے لکھی اس میں نیپولین نے کیا لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم was a great man اس نے کہا یہ آمنہ پڑھو مگر یاد رکھو نوجوانوں سب پڑھو مگر آمنہ کے لال کو عبداللہ کے در یتیم کو بھی پڑھو جب تم یہ پڑھو گے تو تمہاری زبان سے یہ ہی نکلے گا کیا نکلے گا تمہاری زبان سے کہ تم جب عبدالمآمنہ کے لال کو عبداللہ کے در یتیم کو پڑھو گے تو پڑھو گے تو کہو گے کہ اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جیسے میرے سرکار ہے ویسا کوئی ہے اب میری نگاہوں میں جشتہ کوئی نہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا کوئی نہیں پڑھو یہ اور یاد رکھو یہ نیپولین ہے والٹیر ہے روسو ہے چرچل ہے مارکس ہے ماہو ہیں بڑے بڑے دنیا کے تھنکرز ہیں ان کا استاد کون ہے کون ہے ان کا استاد زمین والا ہے نا ان کا استاد زمین کا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد کون ہے کون ہے عرش والا اللہ ہے تو یہ زمین کی کتاب پڑھو بلکل پڑھو مگر آمنہ کے لال کو بھی پڑھو علمالخوران الرحمان وہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد ہے اور نوجوانوں میں تم سے ایک اپیل کرنا چاہ رہا ہوں میرے عزیز دوستو دوستو اور بزرگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا نوجوانوں میں تمہارے لیے پیغام دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ہر بے فائدہ کام کو ہم چھوڑ دیں ہر بے فائدہ کام کو چھوڑ دیں اب محلے کے گلی میں کھڑے ہو کر رات میں سگریٹ پھوک رہے وہ فائدہ ہے اس سے آپ کو فائدہ ہے آپ کو محلے کے چبوترے پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کی غیبت کر رہے فائدہ ہے اس سے آپ کو محلے کے رات میں جاگ رہے کسی ہوتل پہ بیٹھ کے ون بائی تری چائے مارے ہم بھی مارے مگر اتنا نہیں مارتے تھے پھر کوئی بول دیا نہیں میاں وہ اس شہر کے اس کونے پہ ایک بندی پہ آملیٹ یا وڑا ملتا رات کے تین بجے چلے گئے اس سے فائدہ ہے تمہارکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی خوبی ہے کہ ہر بے فائدہ کام کو آپ چھوڑ دیں اسلام آپ سے یہ نہیں کہتا کہ گھر میں بیٹھو کہاہل بن جاؤ لیزی بن جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راب سے فرمارے تم سے فرمارے سب سے فرمائے کہ جہد مسلسل کرو جدہ جہد کرتے رو جدہ جہد کرو جس کام میں فائدہ ہو کام مت کرو اور نوجوانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جس کے دو دن جس کے دو دن یقصہ ہیں اگر آج تم ایک جگہ پہ کھڑے ہو اور کل بھی اسی جگہ پر کھڑے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے کہ تم خسارے میں ہو تم نقصان میں ہو اگر آج تم یہاں کھڑے ہو سڑھی پر تو کل تم اونچی جگہ پہ کھڑے رہنا چاہیے سمجھے یہ نہیں نہیں کیسا ہوں گا نہیں ہو سکتا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے کہ اگر تمہارے دو دن یک سارے تو تم خسارے میں ہو تمہارے دو دن ایک نہیں ہو سکتے اور نہیں ہوں گے انشاءاللہ بشرتے کہ تم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی کا ثبوت دو تم جدو جہد کرو نہیں بھئی صبح اٹھو پہلے اب کل جلوس میں جائیں گے کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھ کے آتے آپ خود سنچ لو میں کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے یا جلسے سے یا رات بر پھریں گے اس کے بعد فجر گول ہر بڑھا کے ساتھ سات بج گہرے جلوس کو جانا ہے فجر کی نماز کا کیا کروگے تو جب تک ہم اسلام کے فرض چیزوں کو پورا نہیں کریں گے ہم کو کامیابی اور کامرانی نہیں ملنے والی ہے بلکہ میں نوجوانوں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ میری اس بات کو یاد رکھو کیا ہے میری اس بات کو آپ یاد رکھو کیا ہے اس میری بات کو یاد رکھو کہ آپ نے نشے کو استعمال کیا مسلمان نشے کو استعمال کرتا ہے شراب کو پیتا ہے ڈرگز استعمال کرتا ہے میں تم سے ہاتھ جڑ کے بھیق مانگ اپیل کر رہا ہوں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق نشے کے عادی ہو جاؤ ایک مرتبہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق نشے کے عادی ہو جاؤ تم نے جو گانجا تم نے جو شراب پی کر جو تم زمین پر بوجھ بن چکے ہو تم ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق نشے کے عادی ہو جاؤ گے تو جو شراب اور ڈرگز نے تم کو دنیا پر بوجھ بنا دیا محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا نشاہ تم کو دنیا کا امام بنا دے گا تم کو دنیا کا امام بنا دے گا تم اچھا کون سا ڈرگز استعمال ہو رہا آج کل اے ایم پی انجیکشن پھر گٹکے میں گانجا ملا کے کھاتے ہیں پھر پل ایکٹسی ٹیبلٹ ہے یہ مجھ سے بتایا گیا کہ جو پل ایکٹسی ٹیبلٹ کھاتا 48 گھنٹے تک انہیں آنکھا کھلے رہتے ہیں اس کے مجھے بولنے آلے کہا کہ ایک بار لے لیے نا آسد بھائی تو 48 گھنٹے انہیں آنکھا کھلے رہتے ہیں مجھے کہا کرتا آنکھا کھلے رکھ کے نہیں کچھ بھی ہو جاؤ اس کو فرق نہیں پڑتا میں نماز پڑھ سکتا نہیں یہ کیا ہے اس کو معلوم خرائم اس کو معلوم اس کے ماں باپ اس کے گھر میں ہیں اس کو معلوم کہ اس کی بہن بیمار ہیں یا باپ بیمار ہیں کچھ نہیں خالی ایک پل ایکٹسی ٹیبلٹ 48 آورز انہوں جو ہے اس میں رہتے ہیں اس ڈرگز کو چھوڑو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا نشاہ اپنے آپ میں دالو یاد رکھو دنیا کے امام تم کو اللہ بنا دے گا اب بعض نوجوان جو ہے اپنے آپ کو ہینڈسم خوبصورت دکھانے کے لیے مجھے بتایا گیا کہ آج کل ایک بلو بیٹی نوٹ ایک کریم ہے سٹیل من فریبل کریم ہے آرش پرل کریمیں تینوں کو ملاتے ملا کے رات میں لگا کے سو جانا میرے کو بتایا گیا ہے نہیں معلوم لگا کے سو جانا اور دھوپ میں نہیں نکلنا دھوپ کم رہی تو نکلنا اور یہ بھی بتایا گیا کہ پندرہ دن کے بعد اس کا رنگ اچھا ہوتا انہوں خوبصورت دیکھتا کیا ہے یار کیا ہے وہ کیوں یہ جو آپ کی آپ کو جو بنایا گیا ہے وہ کون بنایا معلوم آپ کو جو آپ کا اور تمہارا چہرہ ہے وہ کون بنایا تم دنیا کی باتوں میں آکے کہہ رہے کہ نہیں میں خوبصورت نہیں ارے تم کو اللہ نے بنایا تو اللہ خوبصورت ہی بناتا رہتا زمین و آسمان کا خالق اپنی مخلوق کو خوبصورت ہی بنا سکتا ہے مگر تم نہیں میرے کو لگانا ہے کریم کریم والے کا فائدہ ہو رہا آپ کا نقصان ہو رہا میں نے اس میں تین کریم بلو بیٹی نوٹ سٹیل مین فریبل کریم آرچ پرل کریم دو دو ٹیوب دالنا سنا بتایا گیا اور بیس دن کے بعد بولے کہ تھوڑا تھوڑا رنگ کہاں کا رنگ تم کو رنگ بدلنے کا ہے نا اگر آپ کو رنگ بدلنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لو تو حسن تمہارے سامنے آکر عدب سے کھڑا ہو جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لو حسن تمہارے سامنے آکر ہاتھ بن کے کھڑے ہو جائے گا میرے نوجوانوں اس بات کا قیال رکھو میں آپ سے یہ بھی اپیل کر رہا ہوں کہ میری اس بات کا یاد رکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پر کھڑے ہو کر مکہ کی سرزمین پر لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ اسلام کو خبول کرو تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو واپس بلا کر دکھائے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا پہلے اصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کی بات کی اور کہا کہ میرے بچپنے سے لے کر اس زندگی تک اگر تم اس میں ایک عائے پاؤ تو میری بات کا یقین مت کرو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم خوش خسمت ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو امتی بنایا تو نوجوانوں یاد رکھو تم اگر وقت خراب کر رہے تو وقت تمہارا نہیں ہے قوم کا ہے مسلمانوں کا ہے مسلم نوجوانوں اگر تم اپنا وقت خراب کر رہے ہو تو تم تمہارا نہیں تم خوم کا وقت خراب کر رہے ہو تم اپنی خوم کا وقت خراب کر رہے ہو اپنے وقت کو استعمال صحیح کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمیدی شریف کے حدیث ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملتے تو پہلے ہاتھ ملاتے پہلے مضافہ کرتے اور اس وقت تک اس کے ہاتھ کو نہیں چھوڑتے کہ جب تک وہ ہاتھ نہ چھڑا لے اس وقت تک اس عدمی کو دیکھتے رہے تھے جب تک وہ اپنی چہرے کو نہ پڑھا لے اور اس لیے واقعات میں آیا کہ مدینہ میں ایک مرتبہ ایک دیوانی ہماری ماں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر پورا مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آ رہی ہے اور زمانہ اس پر رشت کر رہا ہے کہ دیوانی نہیں ہے یہ اقل مند ہے اس نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا کہتی ہیں کہ اے میری ماں تو پریشان مت ہو تو مجھ سے جو بولنا چاہتی ہے بول میں سننے تیار ہوں تو مجھے کہاں لے کر جانا چاہتی لے کے چل میں چلنے کو تیار ہوں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں صحابہ اکرام کہتی ہے رسول اللہ بھوکے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہ کر صحابہ اکرام کو خجور دیتے ہیں ایک دودھ کا پیالہ ہے ستر صحابی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پلا کر آخری میں پیتے ہیں بدر کا سفر ہے جنگِ بدر کا سفر ہے شہرِ خدا حضرتِ علی ساتھ ہے ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہے اور جب باری آئی شہرِ خدا کی اور ابو لبابا کی بیٹنے کی تو دونوں نے ارس کیا رسول اللہ آپ بیٹھئے صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور کہا کہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں چلنے میں میں تم سے زیادہ عجر کا طلبگار ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں نوجوانوں ان باتوں کو یاد رکھو اور میں آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں اس بات کو یاد رکھو آپ میری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم اسلام کو دبا دیں گے ہمارے ملک میں بعض طاقتیں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو اگر دین کے فرائض سے روک دیا جائے گا تو اسلام کو ختم کر دیں گے یاد رکھو اسلام کوئی نوالہ نہیں ہے کہ تم حضم کر لوگے اسلام کو اگر تم یہ سمجھ کر آگے تو یاد رکھو یہ کوئی نوالہ ہم نہیں ہے ہم کوئی چنے بٹانے نہیں ہے لوہے کے چنے ہیں تم کو چوانا پڑنا مشکل پڑ جائے گا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں لوگ اسلام کے تعلق سے کیا کیا نہیں کیے کیا کیا تاریخ پڑھو آپ تاریخ بتا رہی ہے تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ بغداد میں تاتاریوں نے منگولوں نے چالیس دن میں سالے تین لاکھ مسلمانوں کا ختل عام کیا چالیس دن میں سالے تین لاکھ مسلمانوں کا ختل عام کیا اور ہلاکوں نے کہا کہ جتنی خران ہے بغداد سے لاؤ خران کو جلا دیا دریائے دجلہ ایک دن لال ہو گئی دوسرے دن ان کی رنگ سے اس کا رنگ اور بدل گیا اور ہلاکوں نے بڑے فقر سے کہا کہ اب کوئی خران نہیں پڑے گا تو ان لاشوں میں سے ایک چھ سال کا بچہ اٹھا زخمی حالت میں اٹھ کر خران کو پڑھنا شروع کیا اور ہلاکوں کی آنکھ میں آنکھ دال کر کہا کہ تو اگر کاغس کو جلا دے گا تو سمدرہ یا خران قتم ہو جائے گا خران ہمارے سینوں میں اور نسل در لسل باقی رہے گا ہلاکوں پریشان ہو گیا ہلاکوں پریشان ہو گیا آپ سوچو ابن کسیر البدایہ والنہا کتاب میں لکھتے ہیں کہ چالیس دن میں ساڑھے تین لاکھ مسلمانوں کا ختل عام ہوا ساڑھے تین لاکھ اور وہی ہلاکوں کا پوتا ہلاکوں کا پوتا اسلام قبول کر لیتا ہے ہلاکوں کے پوتے اسلام قبول کرتا ہے ایک خادری شیخ کی دعوت پر وہ جب جا کر ملتے ہیں اس کو اسلام سکاتے ہیں لمبا واقعہ ہے اس کے بعد وہ اپنا نام بدل کر احمد رکھتا ہے شہید ہو جاتا ہے پھر محمد غزن اس کا بتیجہ اور پھر اس کے بعد برکا خان شمس الدین باقوری رحمت اللہ لے کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا جنہوں نے چالیس دن میں ساڑھے تین لاکھ مسلمانوں کو ختل کیا وہ اسلام کی حفاظت میں کھڑے ہو گئے اور پھر یہی ترکی ہے ترکی میں کمال پاشا نامی ایک شخص تھا جس نے کہا کہ عربی میں قرآن نہیں پڑھیں گے عزا عربی میں نہیں ہوگی عربی زبان پر پابندی آیت کر دی اور یہ سمجھا کہ قرآن اور اسلام ختم ہو جائے گا مگر جب کمال پاشا پڑا مر گیا تو میں دیکھاؤں کہ اس کے خبر کے آگے کوئی لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اس کی خبر کے آگے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں میرے عزیز دوستو اور مزرگو اسی لیے ہم آپ سے عرص کر رہے ہیں گزارش کر رہے ہیں میرے عزیز دوستو اور مزرگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو اور محبت صرف زبان سے نہیں یہ محبت نہیں کہ خالی کل بارہ ربیلوں نے جلوس لے کے ہاں ہلا رہے ہیں نات پڑھ رہے ہیں ہلا رہے ہیں اس کے بعد دلی نہیں ہل رہا آپ کا زہر کی نماز گول اثر کی نماز گول پھر آپ جہز بھی لے رہے پھر آپ گھٹکا بھی کھا رہے پھر آپ چرس بھی مار رہے ہم پولیس کو بھی یہ بولیں گے یہ ڈرگز آخر اتنا آرہا کیسے یہاں پہ کیوں آرہا یہاں پر کل اقبار میں پڑھا کے کتا دیڑ سو کلو یا دو سو کلو گانجا پکڑے ارے آخر آرہا کہاں سے بابا یہ گجرات میں تو وہ پورٹ کے اوپر ہر دو دس دن میں آتا کہ ایک ہزار کورٹ کے ڈرگز پکڑے گئے آخر آرہا کیوں یہاں پر یہ نیو انڈیا میں کیا ہو رہا ہے یہ ڈرگز کیوں آ رہے ہیں مگر آپ کو اور ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہے اپنی نسلوں کو بچانا ہے یہ ڈرگز ہم تمام کو ختم کر دیں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری آگ سدب انگزاریش ہے کہ اپنے ہمت اور ہنسلے کو بلند رکھئے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بہت سے لوگ آئے اور چلے گئے کچھ نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ و تعالی میری بات کو یاد رکھو آپ کچھ ہونے والا نہیں ہے جو لوگ آج ہم کو ڈرارے مدرسے کے نام پہ ڈرارے یاد رکھو مسلمانوں مدرسے مسلمانوں کا خلاہ ہیں مدرسے مسلمانوں کا خلاہ ہیں مدرسے مسلمانوں کا چراغ ہے مدرسوں سے ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں یہی مدرسوں سے حافظ خران نکلتا ہے جو خران پڑھاتا ہے انہی مدرسوں سے امام نکلتا ہے جو ہم کو اچھے اور برے کی تمیز پیدا کرواتا ہے انہی مدرسوں سے موظم نکلتے ہیں جو ازاں دیتا ہے انہی مدرسوں سے مفتی نکلتے ہیں جو فتوہ دیتے ہیں انہی مدرسوں سے محدث نکلتے ہیں فخہاں نکلتے ہیں اسلام کی تعلیمات دینے کے لیے اچھے اور برے کی تمیز پیدا کرنے کے لیے کہ جہاد میں اور فساد میں فرق کیا ہے جہاد اور فساد میں فرق کون بتائے گا عالم دین بتائے گا مگر ہمارے وطن عزیز میں مدرسوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے میں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ مدرسے کا جو سروے اتر پردیش میں ہو رہا ہے میں اس کو کنڈم کرتا ہوں آپ مدرسوں کا سروے کیوں کر رہے ہیں کوشٹے نمبر نائن کیا ہیں اور اس کے بعد کے کیا حالات ہوں گے میں تو اپنی بات کرتا رہوں گا مگر جو لوگ آج مجھ پر تنخید کر رہے ہیں کہ اویسی تم اتر پردیش جا کر الیکشن کیوں لڑے ارے بتاؤ آج مدرسوں کا سروے اتر پردیش میں ہو رہا ہے وفق کا سروے ہو رہا ہے کہاں گئے آپ لوگ کیوں خاموش بیٹھ گئے آپ لوگ یہ کونسی تمہاری سیاست ہے کہ جب میں الیکشن لڑ رہا تھا تو تم رات کے اندھوروں میں چھپ چھپ کر جا کر مسلمانوں کی بستیوں میں کہتے تھے کہ اصد سے دور رہو اور اکیلیش کو خریب کرو اصد سے دور رہو اور اکیلیش کو خریب کرو اب اکیلیش مو نہیں کھولتا اور اصد ہی مو کھولتا ہے اس پر تو سوچو اس پر تو سوچو یہ کونسی تمہاری سیاست ہے کہ اتر پردیش میں سماج وادی کی تائید اور سماج وادی بی جے پی کو نہیں آرہا پائی تو آپ بی جے پی کے دمچھلے بن گئے یہ کونسی سیاست ہے آپ کی بتاؤ میری مقالفت کرو مجھے پرواہ نہیں ہے مگر تم جس کے لیے کام کرے اس کو تو بولو کہ مو کھول کچھ تو بول زندگی کا احساس دکھاؤ دلاؤ اس کو مگر کچھ نہیں بولیں گے ہم جب بولتے ہیں تو بولتے ہیں اب ہر مسئلے میں بولتے ہیں برابر بولیں گے انشاءاللہ بولتے رہیں گے جب تک اللہ زندگی باقی رکھے گا سچائی کو بیان کرتے رہیں گے آپ کو پسند نہیں ہے کان میں روئی لگا کر بیٹھئے کیونکہ سچائی کمزوروں کو پسند نہیں آتی سچائی غلاموں کو پسند نہیں آتی اور یاد رکھو مسلمانوں ہمت اور ہنسلے کو بلند رکھو میں تم کو اس لیے کہہ رہا ہوں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ امام حسین کو یاد رکھو امام حسین کو یاد رکھو صبح قیامت تک دنیا امام حسین کو یاد رکھے گی اور صبح قیامت تک یزید پلید کہے گا کہا جائے گا میں جا کر دیکھاؤ امام حسین کو روزے کو کربلا گیا تھا میں دیکھا امام حسین کا روزہ ایسا دکھرائے کہ زندگی ہے وہاں پر حسین کے روزے پر زندگی نظر آ رہی ہے وہ کربلا کے میدان کو دیکھا ہنک میں آسو آگئے کہ اسی جگہ پر نواز رسول نے اپنے اہلِ بیعت نے اپنا سب کچھ خورمان کیا مگر جب وہ روزہ دیکھو گئے تو بولیں گے یہاں تو زندگی کی مثال ہے یزید مردار ہے یاد رکھو وقت کے یزیدوں کا ساتھ مت دو